ہیلو اسلام علیکم فرینڈز امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیر وید سے ہوں گے جیسے کہ آج آپ جان سکتے ہیں آپ کو میری ڈسلیوی نظر آ رہا ہوگا کہ نادرہ پاکستان ویکسین کی سائٹ اوپن ہے کیونکہ آج کل جو ویکسین کا مرہر شروع ہو چکا ہے تو اس میں ویکسین ہر کوئی لگا رہا ہے اور اس کے سرکیٹ آپ سے مانگے جا رہے ہیں لیکن جس بھی ڈیپارڈنٹ میں آپ کام کرتے ہیں تو اپنی ویکسین کا آپ سرکیٹ تو اس کے لئے اکثر لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ نادرہ آفیس جائیں یا ادھر سے آپ سرکیٹ نکالیں تو اتنا ٹائم کسی کے پاس نہ ہو تو آپ گھر میں بیٹھے ہوئے بھی آپ اپنا سرکیٹ نادرہ کا نکال سکتے ہیں کہ آپ نے ویکسین نکالی ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے یہ ویب سائٹ ہے اس کی nims.nadra.gorwin.p یہ سائٹ اوپن کر لیں گے اس میں آپ نے جانا ہے اس آن لائن ایشو صرف یہ گائیٹ پر اس پہ آپ چلے جائیں گے اس کو کلک کر لیں گے یہ آپ کے پاس ایک pdf فارم میں کھل جے گی سائٹ اس سائٹ کو آپ اوپر کلک کریں گے اس میں یہ دیکھیں فارم کا طریقہ بتا رہے ہیں وہ طریقے کے ساتھ یہ سٹیپ بند میں انہوں نے یہ لنک دیا ہوئے یہ ڈریکٹ لنک نہیں کھلے گا یہ ادھر ہی کھلے گا لنک آپ نے اس لنک پہ کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ لنک پہ کلک کریں گے تھوڑے سی اٹائم لے گا لوڈنگ کرے گا کیونکہ اس کے اوپر لوڈ ہے آپ کو پچھال اور پاکستان اس سائٹ یوز کر رہیے اور اسی سائٹ سے سبسکویٹ نکالنے کے لئے بہائے بہت ایزلی آپ گھر بیٹھ ہی اپنا سرکیٹ حاصل کر سکتے جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں اب یہ پیج لوڈ ہو چکا ہے اب اس میں مختلف ہیں کہ کرونا ویکسینیشن کے لئے اندراج بھی کرا سکتے ہیں لیکن ہمیں کرونا جو احفاظ سیٹریٹی کے کا سرکیٹ چاہیے وہ آپ ادھر کلک کر سکتے ہیں یہ تھوڑا سا لوڈ کر رہا ہے یہ دیکھیں پیج لوڈنگ ہو رہی ہے جس طرح پیج لوڈ ہو جاتا ہے ادھر آپ نے دینا ہے اپنا شنافتی کارڈ نمبر اور ادھر آپ نے دینا ہے شنافتی کارڈ کی ڈیٹ آف ایشو کہ آپ کا شنافتی کارڈ کس ڈیٹ پہ ایشو کیا گیا ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے دے دیئے ایشو ادھر ایک پلس مائنس کا سوال آپ سے پوچھا جائے گا کہ کوئی ریبورٹ تو یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو کمپیوٹر یوز کرتے ہیں تو آپ کو آوریڈی پتا ہوگا کہ یہ سوال پوچھا جاتا ہے ہر اس کے لئے جیسے کہ ہم نے اور ڈیٹیل دے دی اب ہم سے ادھر مانگا جا رہا ہے کہ پاسپورٹ یا شنافتی کارڈ کے مطابق نام کہ آپ کا نام پاسپورٹ یا شنافتی کارڈ پہ کیا لکھا ہوا ہے یہ ہم وہ بھی اندراج کر رہے ہیں اور اس کے بعد آپ سے ادھر پاسپورٹ نمبر ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں کہ آپ کے لئے باہر ملکی ویزی کے لئے بھی ایزی ہو جائے گا اور قومیت میں آپ ڈال سکتے ہیں کہ آپ پاکستان سے ہیں ٹھیک ہے آپ تزدیق کریں جیسے تزدیق کریں گے تو اس کے پانچ سٹیپس آ جائیں گے پہلے سٹیپس میں انہوں نے کچھ نوٹس دیا یا آپ پڑھ کے کر سکتے ہیں کہ اوکی کر لیا میں نے آئی ہے آپ ان کے کنڈیشنز پڑھ لیں اور ایکسپٹ کر لیں ٹھیک ہے جیسے کہ آپ سٹیپ ٹو میں آگئے ہیں سٹیپ ٹو میں پیمنٹ ڈیٹیل ہے پیمنٹ ڈیٹیل میں آپ نے ادھر اپنا کارڈ نمبر سیکیورٹی کورٹ ایکسپائری ڈیٹ کارڈ کی کیا ہے اور اس میں کارڈ ماسٹر یا ویزا ہی کام کرے گا ماسٹر ایج بی ایل کا ہو یا کسی اس کا بھی ہو بینک کا ہو لیکن ماسٹر یا ویزا کارڈ اس کی کارڈ کی ایکسپائری ڈیٹ اور اس آئی ڈی کارڈ کے اوپر جو بینک کا کارڈ اس کے اوپر نام کیا ہے اس کا ای میل آپ کا یہ سب چیزیں آپ کو لکھنی پڑے گی تو اس میں جس طرح یہ دیکھیں میں نے یہ دے دیا اس میں کنٹری میں آپ نے پاکستان سیلیک کر لینا ہے ایدھر ہم پاکستان سیلیک کر دیکھیں ایدھر سٹیٹ میں بھی پاکستان دے دیں گے اس کے بعد آ جاتا ہے سٹی کا کولم سٹی میں آپ اپنا دے دیں پشاور میں پشاور میں رہتا ہوں پشاور ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آخیر میں آ جاتا ہے زپ کوڈ زپ کوڈ آپ کی ایری کا ابھو تو نیٹ پہ بھی چیک کر سکتے ہیں جس طرح اب ہم اس کا لگاتے ہیں تو یہ پچیس زہار ہے پشاور کا ٹھیک ہو گیا سٹریٹ سٹریٹ آپ جدھر رہتے ہیں ہم لکھ دیتے ہیں فورسٹ ٹھیک ہو گیا سٹریٹ ضروری نہیں ہے آپ چھوٹا سا بھی ایڈریس دیکھ سکتے ہیں اور مکمل بھی اپنے ایریے کا نام ٹھیک ہو گیا اس میں نام میں بھی ٹیل ڈال دیتے ہیں اور یہ میں تھوڑی سی ویڈیو پاوس کرلوں گا کیونکہ کارٹ نمبر اور سیکیورٹی کوڈ یہ ہے آپ اپنا کسی کو نہ بتائیں تو وہ بھی آپ کا سیکیورٹی کوڈ اور کارٹ نمبر سے یہ اماؤنڈ ریڈک کر آ سکتا ہے اور اس کے زیادہ اور بھی ہیں جتنی بھی آن لائن پییمنٹس ہوتی ہیں ان میں بھی یہ یوز کر سکتا ہے آپ کا کارٹ تو اس چیز کا آپ نے بہت خیال کرنا ہے کہ آپ کا کارٹ اور سیکیورٹی نمبر کسی کو پتا نہ چلے تو میں تھوڑی دیر کے لئے پاوس کر کے اس میں انٹر کر کے نیکسٹ کر دیتا ہوں یہ ہم جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سٹیپ ٹو میں سٹیپ ٹری میں آ جائیں گے میں نے اپنے ڈیٹیل ڈال دی ہے اور اس میں جو سب سے مین چیز ہوتی ہے سی وی سی کورڈ آپ کے کارٹ کے پیچھے لکھا ہوتا ہے اور سی وی سی کورڈ ہوتا ہے تین ہنسوں کے مشتمل تین ہنسوں کا بیک سائٹ پہ کارٹ کے بینک کی کارٹ کے بیچھے ڈیٹیل ڈالی ہوتی ہے اب ہم کنفرم ٹو پی کر دیتے ہیں اس کے بعد جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک اپشن آئے گا آپ کے پاس کیسینڈ اوٹی پی ایس ایم ایس کے ذریعے چاہیے ایمیل کے ساتھ چاہیے یا دونوں پر چاہیے تو آپ دونوں پہ بھی لگا سکتے ہیں کہ دونوں پر آج ہے اور اس سنگر بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں تھینک یو فار ماسٹر کارٹ وہ آگیا کوڈ کا ہم نے اوٹی پی کوڈ بھی ڈال دی اس کے اندر اور یہ ہم نے کنٹینیو کر دیا تھوڑا سا ٹائم لے کا لوڈنگ ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور جیسے کہ یہ لوڈنگ ہو چکی ہے یہ پیج اوپن ہو گیا اب دیکھیں ہم سٹیپ تھری بھی آگئے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا اس میں دیکھیں یہ مجھے بتا رہا ہے ٹریکنگ آئی ڈی اماؤنڈرڈ روکیز کٹیں گے آپ سے کرنسی پی آر پی کے آر میں کٹے گی اور پیمنٹ میٹھرڈ کریٹ کارٹ سے ٹھیک ہو گیا یہ ہم کر دیں گے یہ پرنٹ بھی ریسیپ کا بھی پرنٹ دے گا یہ پرنٹ پر ریسیپ پر پلک کریں گے تو یہ آپ کے پاس ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے پیمنٹ پرنٹ یہ میں آئین میں بتا دیکھوں آپ کو پھر کینٹیلیو کر لیں گے اس کو یہ سٹیپ فور میں چلے جب ہے سٹیپ فور میں یہ دیکھیں یہ ڈیٹیل آگئی ہے یہ میں نکا رہا ہوں آئی ڈی کارڈ نمبر اس نے پاسپورٹ پوچھا جا رہا ہوں نہیں کرنا صرف اندراج کریں سٹیپ فور میں کرنے آپ کو ٹھیک ہے یہ اب آگیا ہے سٹیپ فائف سٹیپ فائف میں آپ صرف کیٹ ڈاؤنلوڈ کریں یہ آپ کا صرف کیٹ ڈاؤنلوڈ ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہ اب آپ کے پاس پی ڈی ایف میں آپ کے فون میں بھی آپ کر رہے ہیں تو فون پہ بھی آجے گا جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دوست کا ہو چکا ہے اس پہ یہ سویل احمد یہ آپ تاریخ کے بدائش ہو گیا ایڈی کارڈ نمبر ہو گیا نیشنلٹی ہو گئی ویکسین کا نیم ہو گیا سٹیٹس ہو گیا دوست جو چیزیں اور مکمل یہ جس تاریخ کو لگائی ہوئے یہ آج کی تاریخ بھی آ رہی ہے ٹھیک ہو گیا ایچ این ایوری ٹھنگ کے کون سے ہسپٹل سے انہوں نے ویکسین لگائی ہے اور یہ سب چیزیں آپ کے پاس آ گئی سبکتے ہیں اور جو ریسپ تھی وہ ریسپ بھی میں آپ کو شو کر دیتا ہوں کہ ریسپ آپ کیسے وہ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ سے جو کٹنگ ہوئی ہوئی ہے یہ آپ کی یہ ریسپ بھی اس میں ریسپ نمبر آگیا سب چیزیں آگئی کارڈ اماؤنڈ اور اپنی کی آگ کہ آپ کی پیسے کٹے ہوئے اکاونٹ سے ٹھیک ہو گیا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی اور زیادہ زیادہ لائک کریں گے اور کمنٹس کریں گے اور کسی بھی مسئلے کی صورت میں آپ مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں اور میں آپ کی کمنٹ کا اسی وقت جواب دے دوں گا میری ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ